ام شانتی ام شانتی دیکھیں آج کوئی بھی ڈاکٹر آتا ہے ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اس چیز کی دوائی بتاؤ اس چیز کی دوائی بتاؤ کیا کریں سوست رہنے کے لئے ہم کیا دھیان رکھیں اور بابا نے کتنی سندر ویدھی بتا دی بلکل سانتی میں بابا کی یاد میں بھوجن کرو تو ایسے نہیں کئی بار ہم کہتے ہیں بابا نے کہا ہے نا ہم بھوگ لگاتی ہیں یا بھوگ لگانے کے بعد پھر چھٹی ہے پھر پورا سمیہ باتیں کرنے کی چھٹی ہے بابا نے کہا ہر گٹی میں بابا کو یاد کرنا ہے ہر گٹی میں کیا کرنا ہے ایک ساکار مرلی میں بابا نے کہا اگر ایک بھی گٹی بابا کے یاد میں نہیں کھائی تو وہ گٹی کون کھا جائے گا آپ لوگ تو بڑے سمجھدار ہیں نہیں اتنی پرانی مرلی کی آپ نے اتر دے دیا اس کے مطلب آپ لوگ روج مرلی سنتے ہیں بہت سندر بہت بڑیہ آپ لوگ ایک آگرتہ پوربک روج مرلی سنتے ہیں تو یہ بابا کے مہا واقع تھے کہ ایک بھی گٹی بابا کی یاد میں نہیں کھائی وہ گٹی مایہ کے مک میں گئی اور پھر مایہ کیا بنے گی بلوان اور بلوان بن کے کیا کرے گی آپ کو یہ تنگ کرے گی اسی کو کھلایا وہی آپ کو پریستان کرنے والی اچھا ہمارا بابا سے کتنا پیار ہے کوئی پوچھے آپ کا بابا سے کتنا پیار ہے تو کیا کہیں گے کتنے پرسنٹ کتنے پرسنٹ سو پرسنٹ بابا نے کہا سو پرسنٹ پیار ہے میں بھی مانتا ہوں آپ کا سو پرسنٹ پیار ہے اچھا پھر بابا نے کہا بھوجن زیادہ کس کو کھلاتے ہو اگر آپ نے گٹی بابا کے یاد میں کھائی تو مانا بابا کو سویکار کرایا بابا کی یاد میں نہیں کھائی تو وہ گٹی مایا کھائی ٹھیک ہے نا تو زیادہ گٹی ہم مایا کو کھلاتے ہیں یا بابا کو دو دو باتیں آ رہی ہیں کوئی کہہ رہا بابا کو کوئی کہہ رہا مایا کو ایسا کس کو زیادہ کھلاتے ہیں ہاں ہاں نہیں آپ میرا باہ سنو بابا نے کہا جو گٹی آپ نے بابا کی یاد میں کھائی وہ سمجھو آپ نے بابا کو سویکار کرایا جو گٹی نہیں کھائی وہ مایا کھا گئی آپ سچائی سے بتانا کہ زیادہ گٹی ہم مایا کو کھلاتے ہیں یا بابا کو مایا کو بڑے آپ بلندہ آواز سے بلندہ اچھا اور پیار زیادہ کسے ہے اور گٹی زیادہ کس کو کھلانا یہ دیکھو کیا بات ہے پیار بابا سے لکھنا اور گٹی مایا کو کھلانا چلو ٹھیک ہے ابھی بھول سے جو ہوا سو ہوا لیکن اب کیا کرنا ہے کون اب سے بابا کو زیادہ کھلائیں گے زیادہ سے زیادہ ابھی بھی سنہا ٹھیک ہے بہت سندر تو ہر گٹی بابا کی یاد میں اچھا ایک بار ایسے میری جگہ کلاس کرا رہا تھا تو ایک ماتا نے کہا بہیا بات تو بہت اچھی بتایا ہم بھی چاہتے ہیں ہر گٹی بابا کو ہی کھلائیں لیکن بھوگ لگاتے ہیں اس کے بعد کب ہم بابا کو بھول گئے اور کب ہماری آپس میں ایک دوسرے سے باتیں چل گئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے تو ایسا کچھ یکتی بتاؤ کہ ہر گٹی بابا کی یاد میں ہم تو میں نے کہا اچھا یہ ماتا جی کا لگن بھی بہت اچھا ہے تو ٹھیک ہے میں نے ان کو کہا ایسا ہے بابا نے جو پانچ صورپوں کا ابھیاس بتایا ہے وہ کرو ایک گٹی اٹھاؤ تو پہلا کن سا صورپ ہے انادی صورپ پرم دھام میں ہی بیٹھے رہو جب تک گٹی اندر میں چباؤ تب تک کہاں رہو پرم دھام میں آتما بن کر کے گیاں سوری بابا کو دیکھتے رہو پھر دوسرا گٹی اٹھانا تو کہاں پہنچنا ہاں اپنے آدھی صورپ دیو صورپ میں اس سورگک دنیا میں وہاں کے نظارے ہاں نا دوسرا گٹی اٹھاؤ تو عشت دیو بن کر کے بیٹھ جاؤ بھاگت لوگ ہمیں بھوگ سویکار کرا رہے اور چوتھا گٹی برہامر صورپ میں کیا مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ چوتھے گٹی میں میں کیا کرتا ہوں کہ جیسے بابا آپ نے دیکھا نا بابا دادیوں کو کیسے کھلاتے ہیں تو دادی کی جگہ پر اپنے آپ کو دیکھو بڑے پیار سے بابا مسکراتے ہوئے ہم کھلا رہے ہیں اور ہم تو ایک گٹی بابا کو یا بابا کو کھلاو پھر آپ کھاؤ بلکل بابا کی یاد میں منگن ہو جائیں اور ایسا نہ ہو کہ اتنے منگن ہو جاؤ کہ آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہو اٹھا کر اسی کے موں میں ڈالنے لگو وہ کہے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی معنی یہ اندر میں انبھو کرنے کی بات ہے کہ بابا ہمیں کھلا بابا کو کھلا دو ہاں ہاں وہ بھی دیکھو ہماری بھاو کہ ہمیں تو پورا سمیں یاد کرنا ہے نا کوئی تھوڑا ہم بابا کو کھلا کر کے اور پھر ہم پھری تھوڑی ہو جائیں گے ہر گٹی میں بابا کو یاد کرنا ہے اچھا اور پھر پانچوہ ہے فرستہ بن جاؤ فرستے کے روپ میں تو اس پرکار سے ہر گٹی بابا کی یاد میں ہمیں سوکار کرنا ہے ایک ایک گٹی تو بابا نے کہا وہ ہو جائے گا برمہ بھوجن جس کے لئے دیوتائیں بھی ترستے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب آج سے روج کیا کرنا ہے بھوجن نہیں لیکن برمہ بھوجن کھانا ہے اور اپنے آپ کو اس البلے پن میں نہیں کہ نہیں بابا تو کہتے ہیں تم درشتی سے سرشتی کو پریورتن کر سکتے ہو تو کیا میں درشتی دے کر کہ اپنے مطر سمبندی کہ یہاں جاتے ہیں اگر ان کے یہاں نہیں کھائیں گے تو ہمارا گیان کہاں سے سنیں گے بابا بھی نے تو کہا ہے سب کے ساتھ توڑ نبھانا ہے یہ سب بڑے سچھم مایہ کے سنکلپ ہیں رائیل سنکلپ ہیں مایہ کے سب چلتا ہے کون سمپن سمپون بنا ہے ہر ایک کے اندر کوئی کمی کمجوری ہوتی ہے ایسے ہمیں البیلے پن میں اپنے آپ کو نہیں چلانا ہے بابا نے کہا اس دنیا کے لوک لاج کا تو بڑا دھیان رکھتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے سماج کیا کہیں گے اور یہ اس وری لوک لاج کو بھول جاتے ہو اس وری کل کی مریاد ائیں کو بھول جاتے ہو تو بابا نے کہ بھلے اس سماج میں رہتے ہو اس مریاد کا بھی پالن کرو لیکن اس وری مریاد کو توڑ کر نہیں ٹھیک ہے نا تو بابا کی یاد میں بھوجن کرنا ہے بھوجن بنانا ہے دوسروں کو کھلانا ہے اچھا تین باتیں ہو گئی باتیں